اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے گھر میں ساپ بھیج کر مارنے کی کوشش کیا شریر کے الگ الگ حصوں میں یہ زہر کا اثر ہے اور سب سے بڑا سوال یہ کی کیا بھارت کے ویگیانی کو کے خلاف رچی جا رہی ہے انٹرنیشنل سادش ٹی وی سکرین پر جسے شخص کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیش کے بڑے ویگیانکوں میں سے ایک ہے نام ہے تپن مشرا ویگیانک تپن مشرا نے سوشل میڈیا پر پوشٹ لکھ کر ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے دعوے کے مطابق سارے تین سال پہلے ویگیانک کو چٹنی میں زہر دے کر مارنے کی کوشش ہوئی تھی سب سے پہلے ویگیانک تپن مشرا کا پریچھے جان لیجئے پھر ان کے دعوے کے بارے میں بات کریں گے تپن مشرا اسرو کے امداباد کے سپیس اپلیکیشن سینٹر کے ندیشک رہ چکے ہیں اپنے پرموشن انٹرویو کے لیے جب بینگلورو پہنچے تب انہیں زہر دیا گیا تھا پچھلے چتیس سال سے تپن مشرا اسرو میں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی مائکرو ویو ریبورٹ سنسنگ ایریا میں ڈیپیوٹی ڈیریکٹر بھی رہ چکے ہیں اپنے فیس بک پر لانگ کیپٹ سیکریٹ کی نام سے انہوں نے ایک لمبا پوسٹ لکھا ہے اور اسی پوسٹ میں تمام گھٹناوں کا ذکر ہے 23 مائی 2017 کو بینگلورو کے اسرو ہیڈکوارٹر میں پرموشن کے دوران مجھے آرسینک ٹری اوکسائٹ جیسا گھا تک زہر دیا گیا تھا زہر شاید چٹنی دوسا کے ساتھ ملائے گیا تھا میں با مشکل بینگلورو سے واپس آ سکا اور مجھے اہمد آباد کے زائیدس کیڈلہ اسپتال میں لے جائے گیا اس کے بعد سانس لینے میں کٹنا آئی اسلامان نے توجہ کا پھٹنا پیروں اور ہاتھوں پر ناکھونوں کا ٹوٹنا سندگ دل کا دورہ توجہ کے ہرنچ اور آنطرک انگوں میں آرسینک سنکرمن ہوا تپن کے مطابق دو سال تک اہمد آباد ڈلی اور ممبئی میں علاج ہوا اگر سرکشہ ایجنسیوں کی مدد نہیں ملتی تو ملٹی آرگن فیلیر سے موت ہو جاتی تپن مشرا نے دو دن پہلے فیس بک پر اپنے کوارٹر کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے ویڈیو میں بلیاں دیکھ رہی ہیں ان کے حیران کرنے والے خلاصوں کا اس ویڈیو سے بھی لینا دینا ہے تپن کے مطابق دو سال سے اس کوارٹر میں کوبرا اور زہریلے ساپوں کو گھومتے دیکھا گیا ان بلیوں میں جن کی سنکیہ چار ہیں انہوں نے ساپوں کو مار ڈالا اور تپن کی جان بچانے میں مدد کی بعد میں باغان کی تلاشی ہوئی تو ایک سرنگ ملی سرنگ کو بند کرنے کے بعد ساپوں کی موجودگی نہیں دیکھی گئی تپن مشرا کے مطابق 12 جولائی 2019 کو انہیں گیسیو وش دینے کی کوشش کی گئی جس کا مقصد انہیں بدنام کرنا اور ساتھی چندریان مشن سے جانے سے روکنا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا ماملہ چندریان مشن کے لانچنگ کے دو دن پہلے کا ہے لیکن انہوں نے اپنے انبھاو سے اس پورے کوشش کو ناکام کر دیا تپن مشرا کا ماننا ہے کہ یہ پورا ماملہ جاسوسی کا لگتا ہے یہ ایک نئے طرح کا موڈس اوپرینڈی ہے تپن مشرا کے مطابق انہیں مو بند رکھنے کے لیے سیکڑوں دھم کی بھرے ای میل بھیجے گئے تپن مشرا کا کہنا ہے کہ 19 جولائی 2019 کو یعنی انہیں سموہیت کرنے کی گھٹنا کے ٹھیک ایک ہفتے بعد امریکی وشو ویدیالے کے ایک بھارتی امریکی پروفیسر انہیں ان کے دافتر میں ملے اور اس پروفیسر نے تپن مشرا کو امریکہ بھیجنے کی بات بھی کہی لیکن تپن مشرا کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب اس بات کو لے کر منع کیا تو دو گھنٹے کے بھیتر ہی انہیں ایس ایسی کے ڈائریکٹر شپ اور ایسرو کے سبھی پدہوں کی ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا تپن مشرا کے کوارٹر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو سے پچھلے سال جنوری مہینے میں چھیڑ چھاڑ بھی کی گئی دعوے کے مطابق بیتے سال ستمبر میں بھی بچوں اور ان پر آرسینک اٹیک کیا گیا حالانکہ ای بی پی نیوز سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ انہیں زہر کس نے اور کیوں دیا تھا حملے کے پیچھے کون ہے ای بی پی نیوز نے اس رو سے اس بارے میں سمپر کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی ریسپونس نہیں ملا لیکن مانا جا رہا ہے کہ اس رو کی بڑتی پہٹ سے ویگیان جگت میں کھلبلی ہے اور اسی کھلبلی کی ساجش یہ ہو سکتی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے